بسم اللہ الرحمن الرحیم دراما دیکھا ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کس سفید داڑی والے جنہیں خفیت تنظیم سمجھا جاتا ہے تو ان کی علامت بھی بھیڑیے کی نشان کسی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا آخر کیوں ہے کیوں ترک قوم کی علامت بھیڑیا ہے یا بھیڑیے کا نشان ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترک قوم بھیڑیے کو بہادری کی علامت کیوں سمجھتی ہے بھیڑیا ہی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے والدین کا سب سے زیادہ وفادار ہے اور بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اسے ایک غیرت مند جانور سمجھا جاتا ہے اس لئے ترک قوم اپنے بچوں کو شیر کی بجائے بھیڑیے کی مثال دیا کرتے ہیں یہ وہ واحد ایسا جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کی غلامی کو پسند نہیں کرتا جب بھی بھیڑیے کو سرکس والے پکڑ کر لے جاتے ہیں تو یہ فوراں خوراک لینا بند کر دیتا ہے یہ مرنے کو مر جاتا ہے لیکن خوراک کی طرف نہیں دیکھتا یہی وجہ ہے کہ آپ شیر، ہاتھی، چیتا اور تقریباً سارے جنوروں کو سرکس میں دیکھ پاتے ہیں سوائے بھیڑیے کے جنگل کے ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے لیکن بھیڑیے کو نہیں بھیڑیے کے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی مرے ہوئے جانور کو نہیں کھاتا جنگل کے بادشاہ کی اصل نشانیاں شیر میں نہیں بلکہ بھیڑیے میں پائی جاتی ہیں دوسری اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی ماں اور بہن پر نظر نہیں ڈالتا یعنی باقی جنوروں سے بھیڑیا الگ ہوتا ہے بھیڑیا اپنی نگاہوں سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھتا تک نہیں یہ اپنی مونس کے ساتھ بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے اور اس کے سوا کسی کے ساتھ بھی تعلق قائم نہیں کرتا اسی طرح سے مونس بھی یعنی اس کی شریک حیات بھی اس کے علاوہ کسی کے ساتھ تعلق نہیں بناتی بھیڑیا اپنے ماں باپ کو صحیح طریقے سے پہچانتا ہے کیونکہ اس کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں اگر اس کے والدین یعنی ماں اور باپ میں سے کوئی ایک مر جائے تو یہ تین مہینے تک اس کے سوگ میں کھڑا رہتا ہے اور بیتور ماتم افسوس کرتا ہے بھیڑیے کو عربی زبان میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا کیونکہ جب اس کے ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے شکار کرتا ہے اور ان کے لئے کھانا لاتا ہے اور ان کا مرتے دم تک خیال رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ترک قوم اس کو بہادری کی علامت سمجھتی ہے اور اپنے بچوں کو شیر کے بجائے بھیڑیے کی مثالیں دیتی ہے اور اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ تم شیر کی طرح نہیں بلکہ بھیڑیے کی طرح بننا ترک قوم کا کہنا ہے کہ شیر کی طرح خون خار بننے سے بہتر بھیڑیے کی طرح نسلی بنو تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیر بھی کریں دعاوں میں اپنے بھائی کو یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حنی کے بان